تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود محمد و آل محمد کے لیے بے شک میں نے آپ کو ایک فلسفہ سمجھانا تھا سخاوت کا میرے ایک سارے یہ ان کا نظریہ ہے بلکہ ان کا نظریہ نہیں انہوں نے مولا علی کی ایک کوٹیشن ہے کہ سخاوت کے بارے میں جو انہوں نے ایکسپلین کی ہے اس تھیوری کو تو وہ مجھے نہایت پسند آئی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا سا بتا دوں تو وہ کہتے ہیں کہ دولت جو ہے نا وہ سخاوت میں چھپی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے کی جو تھیوری ہے نا وہ میں آج آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں دیکھیں دنیا میں چار قسم کے انسان ہوتے ہیں بقول مولا علی دنیا میں چار قسم کے انسان ہیں ایک ہوتا ہے سخی سخی اس سے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور ایک ہوتا ہے کریم کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلائے اچھا تیسرا ہوتا ہے کنجوس کنجوس اس کیٹیگری میں آتا ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے ایک ہوتا ہے کسیم کسیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ دوسرے کو کھلاتا ہے تو یہ چار کیٹیگریز ہیں لوگوں کی سخاوت میں سخی بخیل کنجوس اور وہ کسیم سخاوت اس چیز میں مت دیکھیں کہ آپ نے دولت دینی ہے یا لٹانی ہے سخاوت ہوتی ہے مطلب آپ کسی بھی چیز میں دینے کا جو ہونر ہے نا the art of giving اس سے سخاوت کہتے ہیں اچھا کنجوس جو ہوتا ہے نا مولا علی نے کنجوس کی تعریف بتائیے کنجوس کیا ہوتا ہے کنجوس وہ ہوتا ہے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے پہلے تو میں وہ سنا دوں آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا نام آئے جب بھی میرا نام آئے اور مجھ پر کوئی درود نہ بھیجے تو اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے صلی اللہ محمد و حال محمد اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے فرائز کو سر انجام نہ دے تو اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے اور اکثر آپ نے سنو گا کہ یار دل کا بڑا سخی ہے تو بھائی یہ دل کا بڑا سخی کیا چیز ہے دل کا بڑا سخی سے مراد اگر اس سے آپ پوچھیں تو امام علی نے اس کی تعریف بتائی ہے وہ ہے دل کا سخی آپ تو ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دل کا بڑا سخی ہے دل کا بڑا سخی ہے نو سخی دل کا وہ ہے جو دنیا میں جو چیز کسی کے پاس بھی ہے اس سے مبر رہے وہ اس کی خواہش مند اس کا خواہش مند نہیں ہے وہ صرف اپنے اللہ کو دیکھ رہے اس کی رضا کو دیکھ رہے اور اس پر شکر گزاری کر رہے اس کا کام ہے صرف اپنے اللہ کے پاس جو موجود ہے وہ دیکھ رہے وہ نہ کہ دنیا داری میں چیزیں دیکھ رہے کہ اس فلان کے پاس یہ چیز ہے فلان کے پاس یہ چیز ہے اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے وہ اس سے مبرہ ہے اگر وہ اس سے مبرہ ہے تو وہ دل کا سب سے سخی ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کو مار رہا ہے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے جو آج کے اس میں کوئی بھی نہیں دے سکتا وہ آخرت کا بندہ ہے آپ دنیا کے بندے ہیں اور ایک مس کونسپٹ میں یہ بھی کلیر کرتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے یا دولت کے پیچھے بھاگ رہے تو بھائی دولت کا مانا کوئی وہ منع نہیں ہے اسلام میں آپ دولت کمائیں ہاں طریقہ ضرور منع ہے کہ آپ اس کو حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں اس کا حساب کتاب ہے لیکن حلال روزی تو عبادت ہے آپ دولت کمائیں آپ زیادہ سے زیادہ دولت بھی کمائیں آپ اس کو حلال طریقہ سے کمائیں اور پھر آپ کی ازمائش ہے اس پہ کہ آپ کتنا لوگوں کو دیتے ہیں یا آپ سے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے آپ مستفید ہوں تو آپ سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچیں تو اگر آپ اگر میرے اس تھیوری کا یا جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ گیا تو آج سے آپ ایک کام کریں آپ سخی بن کے دیکھیں سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھلائے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے تو آپ کے پاس جو سکل ہے آپ اس کو آگے پھلائیں بجائے اس کے کے ڈرجیں کہ وہ میرا کمپیٹیشن میں آ جائے گا یہ ہمارے کمیونٹی میں آج کل بہت ہے وہ چیز اس کو نہیں سکاتا وہ چھپاتا ہے اس سے جان بوچ کے کہ ہر میں نے اس کو بتا دیا تو جو کام میں کر رہا ہوں یہ بھی وہی کام کرنے لگ جائے گا نو آپ اس کو دیں وہ آرٹ وہ اس کی محنت ہے کہ وہ اس سے اس کو یوٹیلائز کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا آپ اس کو دیں اور پھر دیکھیں آپ کی اس میں کتنا اضافہ ہوگا آپ کی پوپلیریٹی کتنی بڑھ جائے گی اس سے تو آئی حوپ آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوگا یہ تیوری آپ کو سمجھ آگئے ہوگی سخاوت مطلب دولت انسان ڈھونڈتے ہیں انسان رسک تلاش کر رہے یا دولت تلاش کر رہے فضول چیزوں میں جبکہ وہ سخاوت میں ہیں تو مولا علی کا بیسیکلی یہ کالتا ہے کہ دولت یا رسک یا اس کی فیسلٹیز جو اس کی نعمت جو وہ تلاش کر رہے وہ سخاوت میں تو آپ دینا سیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ کریم ہے وہ آپ کو نوازے گا کیوں نہیں نوازے گا تو پھر ملکات ہوتی آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ